بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رکھا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے یار آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگا ہوا جی پنجاب میں آپ کو پتہ میلے لگتے ہیں تو ایک گاؤں میں میلہ لگا ہوا گاؤں کے ساتھ ہے دربار شریف اور وہاں پر ایک میلہ لگا ہوا جی ماشاءاللہ کیا رون کی ہیں یار ہمارے گھر میں بھی مہمان آئے ہوئے ہیں اور کل انشاءاللہ میں کل لنگر تقسیم یا جتنی استعات ہوگی وہاں پر لے کر جائیں گے وہاں پر جو لوگ آتے ہیں باہر سے کل وہاں پر دعا ہوگی اور محفل ہوگی تو وہاں پر انشاءاللہ لنگر تقسیم کریں گے جتنا ہم سے بھی ہو سکا تو انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا میلے کے دیسی محول ٹائپ لنگر تقسیم دلیہ بنا رہے ہیں دلیہ تو ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا برحال جی اگر ڈالر ٹکم تعلق بات کریں تو بھائی اچھا یہ چیز میں آپ کو ایک اور ایڈ کر دو اس ویڈیو میں ہم نہ ریاض میں تھے ایک دفعہ ریاض میں ایک لگتا ہے جی راج پاکستان میں ہم لنڈا بولتے ہیں سعودیہ میں اس کو پتا آپ کو ہم راج بولتے ہیں تو راج یعنی کے راج لگتا تھا ہیل نسیم میں جو بھائی ریاض میں اگر اس ایڑیا میں تو جانتے ہوگے وہاں پر ہم گئے اور ہمارا ایک یہ بات کیوں کر رہا ہوں سن لیں ہمارا ایک دوستہ ساتھ میں وہ نا ایک دوربین اور تین سو پجتر یا تین سو پچیس ریال کی لی اس نے راج سے جو کہ باہر سے تو بھائی بارہ چوتون سو ریال کی وہ دوربین تکھا لی وہ جب ہم دیکھتے تھے تو وہ تو بھائی اسماعہ میں دن ٹائم کے تارے دکھاتی تھی اتنی ماشالہ ہیوی تھی تو وہ لے لی اس نے میں نے اس نے بولا تو نے کیا کرنی یہ وہ بولتے ہیں میں پاکستان میں کبوتر رکھے ہوئے ہیں ہم کبوتروں کی بازی لگاتے ہیں میں نے کبوتر دونڈنے ہوتے ہیں اچھا یہ بات کیوں کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے نا اس کو بھائی دیکھنے لیے بھی ایسی دوربین چاہیے ہمیں جو کہ ابھی تعدہ سورتیاں ہو چکی آج کا ریٹ آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں میں تین سو چار روپے پلس میں جا چکا ہے آج ڈالر جی کل تین سو تین روپے آج تین سو چار روپے پلس میں روز ایک ڈیڑھ روپے کا اضافہ ہو رہا ہے ڈالر میں اور یعنی کہ ہم اگر دس دن کی بات کرنے دس دن میں دس روپے کا اضافہ ڈالر میں یہ سورتیاں لے شاید دس سے بھی زائد برحال جی اگر ریال ریٹ کی بات کریں تو آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اکاسی روپے چھہ سٹھ پیسے ہو چکا ہے یہ بھی بڑھ چکا ہے انڈیا بائیس بنگلہ دسی ٹک ہے انتیس ٹک ہے وہی پلس میں وہی ریٹ ہے پرانے والا اوپن مارکیٹ میں بھائی ڈالر یا ریال سوری اس وقت پچاسی روپے تک پہنچ چکا ہے اوپن مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں ریال کا ریٹ پچاسی روپے تک پہنچ چکا ہے اور اگر بات کر لیں مختلف بینکوں کے حساب سے تو یہ آپ کو بتا دوں میں ویسٹن یونین کی بات کریں تو آج کا ریٹ ان کا اسی روپے دو پیسے ہو چکا ہے جی اسی روپے ریٹ ہو چکا ہے ویسٹن یونین کا اور اگر بات کریں منی گرام کی تو اناسی روپے اٹھتر پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس اگر بات کریں ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی تو بھئی ان کا آج کا ریٹ اناسی روپے بیاسی پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اناسی روپے ستر پیسے راجی بینک کا بھی ریٹ ہو چکا ہے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اور اگر بات کریں ایسٹی سی پے کی تو ان کا آج کا ریٹ اناسی روپے چوہ سٹھ پیسے دس سترہ اور تیسی ریل فیس کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اناسی روپے تیتیس پیسے دس سترہ اور تیسی ریل فیس ہے جی ان کی بھی اگر انجاز بینک سے بھائی آپ پیسے بجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ایٹ اناسی روپے چوراسی پیسے ہائی ریٹ دس سترہ اور تیسی ریل فیس کے ساتھ اگر قویق پیکی بات کریں تو 80 روپے 78 پیسے 10-17 اور 23 فیس کے ساتھ اوبرال بینکوں کے حساب سے گر بات کرنے تو بھائی 80 کے قریب یا 80 ہو رہے ہیں آپ آج یا کل یہ پرسوریٹ ہو چکا ہے بینکوں میں بھی